ساتھ شریعہ کال دوستو دوستو آج جسی ایک ایسا ٹوپک لے کے آئے ہاں جو بہت سینسٹی وقت بہت بڑھا ہے ساڑھے سارے ہاں دے مانے بیچ ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ ساڑھے مرندوں بعد ساڑھے نل کی ہوئے گا اس نے کہڑی جگہ تھے چلے جاوانگے تھے کی کرانگے دوستو اس اس گالے بیچ ارجے رہن دے ہاں کہ ساڑھا دنیا میں جنم مرندہ جو گیڑ ہے وہ کی میں چالدہ ہے تیتے مرندوں بعد ساڑھے نل کی ہوندہ ہے دوستو ویڈی نو آنچ تک دیکھنا تاں کہ تو ہڑھے سارے ڈوٹس کلیر ہو سکڑ کہ مرندوں بعد ساڑھے نل اصل وچے ہوندہ کی ہے مرندوں بعد دی جندگی تو پہلا ایک کوڑا سچ بھی سن لو کہ اسی مرندوں بعد نہیں سکتے اسی ایکسرسائز کر کے جان چنگا کھانا کھا کے چنگی ڈائٹ رہ کے عمر تاں ودا سکتے ہیں پر عمر نہیں ہو سکتے میں سریر دی گل نہیں کرتا دوستو آتما دی گل کرتا ہاں کہ مرندوں بعد ساڑھے نل ساڑھے ہوندہ حساس رہندہ ہے کہ نہیں ساڑھے سنسار وچ کول بطالی سو ترمہن جو کہ اپنی اپنی وچارتہ رہ وچ مرندوں بعد دی جندگی دا ویاکرن کر دی ہاں پر یہ مرندوں بعد کی ہوندہ ہے اس دا اتر صرف ایک انسان ہی دے سکتا ہے جو مر گیا ہوئے پر دوستو آسی مرے ہوئے انسان تو نہیں پوچھ سکتے ناو ناڑ گال کر سکتے ہیں تب پھر آسی ہون ایسا کی کریے کہ سانو پتہ لگ سکے کہ مرندوں بعد اصل وچ ہوندہ کی ہے دوستو ساڑھے تھے کوجھ لوگ اوہ نے جو مر گئے جہنہ ناڑ سی گال نہیں کر سکتے پر کوجھ لوگ اوہ ہن جہنہ نو اینڈی ای کہا جندہ ہے اینڈی ای مینز نیر ڈیٹھ ایکسپیرینس مطلب کہ جہنہ لوگ کا نے موت نو بہت نیڑی تو دیکھیا ہوئے جہاں اوہ لوگ جو مرندوں بعد دوبارہ جیویت ہوئے ہوندہ دوستو اس گال نو میں یاکوچ نہ لینا کہ مرندوں بعد کوئی کمیں جندہ ہو سکتا ہے ہاں اوہ لوگ جیویت ہو جاندی ہن جہنہ نو قدرت گلتی ناڑ لیا جاندی ہے جہاں جہنہ دے کچھ کرم کرنے اجے باقی ہوندہ دوستو اسی ہونہ لوگ کا نو ملے جو کچھ دیر لی مر گئے پر موڑ جندہ ہو گئے اوہ نہ نے مرندوں بعد جندگی دا سچ دسیا تے واکھ واکھ دعویٰ کیتا کہ اسی مرندوں بعد یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیتا آوہ ہون داس دے ہاں کہ اینڈی ای لوگ کا نے مرندوں بعد کی دیکھیا تے کی ایکسپیرینس کیتا دوستو ویڈی نو آنچ تک دیکھ دے رہنا اینڈی ای دے کچھ لوگ کا نے دسیا کہ جدو ہون مر گئے تا اوہ نہ آوٹ آف بورڈی ایکسپیرینس انوبو کیتا مطلب کہ اوہ نہ دی آتما شریر ویچو نکل کے اپنے ہی شریر نو مریا پیا دیکھ رہی سی اے سابدہ مطلب کہ جدو آتما شریر ویچو نکل گئی تا ہون شریر تو کچھ دوری تے جا کے اپنے ہی شریر نو کافی ٹائم تک دیکھ دی رہی کچھ لوگ کا نے دسیا کہ اوہ نہ نے ایک دم ہن نیرا محسوس کیتا جویں کچھ بھی نہ ہوئے تے دور تو صرف ایک شیخ ویچو روشنی آ رہی ہوئے ایسا انوبو کیتا کچھ لوگ کا نے دسیا کہ اوہ نہ نے اپنے وڈیو ڈیرے جو مر گئے انہ نو دیکھیا جان دے ہاں دوستوں کے تانوے سب عجیب لگ رہا ہوئے گا کہ سچ ہے کہ چوٹ اس لئے تا ہنو اسی کو جے ویگیانی کو دا آرنا دندے ہاں کہ جس ویگیان نے اسٹریلیا ویچ سرچ کی تھی دسیا کہ جو ڈیو لوگ کا نے مرنطوں بعد جندگی دسیا ہے اوہ سچ ہے اے ساب سنوڈتوں بعد تسی بھی مان جاؤ گے کہ مرنطوں بعد جندگی دا اصل سچ کی ہے ایک سٹوڈنٹ لڑکے نے نید والی گوڑیاں زیادہ کھا لیاں تو وہ بے ہوش ہو گیا اسنو ایمبولینس ویچ پا کے ہوسپٹل لے جا رہا سی پر اسٹے ویچی ڈاکٹرز نے اسنو ایمبولینس ویچ مریا کوشت کر دیتا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کرنے لگے پر پورے تین مینٹے بعد اس لڑکے نے ایک دا مکھاں کھوڑ لیاں تو اس نے جاغنطے ڈاکٹرز ڈر گے لڑکے نے اٹھ کے دسیا کہ ڈروں نہ میں جندہ ہاں ڈاکٹرز حیران سان کے اسی تا اسنو مریا ڈکلیر کر دیتا سی تا اس لڑکے نے دسیا کہ میں مر گیا سی اتھے میری آتماوی باہر شریر تو نکل چکی سی پر پھر تو میں جندہ ہو گیا اس نے دسیا کہ اس نے مرن تو تین مینٹ باہ تک تو ہاں ڈے کول کھڑا ہو کے ہی اپنے مرتک شریر نو لگا تار دیکھا ہے ڈاکٹرز نو جکی نہیں آیا تک انفارم کر لئی اسنو کہا کہ جے کر تو مر چکیا سی پر تیری آتما ساڈے کول کھڑی ہو کے سب کچھ دیکھ سن رہی سی تا سانو اے دسوں کے اسی اینا تین مینٹاں ویچ کی کی گلہ کیتیاں تا اس لڑکے نے ایک ایک گالے ڈٹو داز دیتی جو ڈاکٹرز نے اہنا تین مینٹاں ویچ کیتیاں سان ایتھو تاکہ کہ اس نے ایہ بھی داز دیتا کہ ایمبولنس کےڑے رستے تو ہو کے ہسپیٹل نو جا رہی ہے ڈاکٹرز پوری طرح حیران ہو گئے ایسے طرح دو ہیار گیارہ ویچ آسٹریلیا ویچ ہی ایک پنجاز سال دے بندے تا دیل دا اوپریشن سی تے اوپریشن فیل ہو گیا ڈاکٹرز نے اس مریج نو مریا کوشت کر دیتا پر کچھ سمیے بعد ہی وہ جندہ ہو گیا تے موتوں بعد جندگی تا جو ایکسپیرینس اس نے شیئر کی تا وہ بہت ہی حیرانی جانک سی اس نے دسیا کہ مرنتوں بعد اس دا سریر اینا حلکہ ہو گیا سی کہ بلکل بھی پار نہیں رہا جیمیں کوئی بیماری کا دے سریر نو لگی ہی نہ ہو گیا اس دا سریر فولتوں میں ہوڑا ہو گیا اس نے دسیا کہ اس نے انبوہ کی تا کہ اس دی آتما ایک کھلے اسمان ویچ اوڑ رہی ہے اتے چارے پاس تے چھوٹے چھوٹے تارے ہن جیمیں انترکش ویچے اس دی آتما چلی گئی ہو گیا دوستو اور بھی انڈی لوکہ نو اسی ملے جیمیں کہ ایک آٹھ سال دا بچہ سیویمنگ پول ویچے ڈوب کے مر گیا تے پول دی دوسری سائیڈ تو اس دی آتما پانی ویچوں باہر آئی تا اس نے دیکھیا کہ اس دے سریر نو لوک پانی ویچوں باہر کٹ رہی ہن تے کڑڑ تو بعد اس نو ہوسپیٹل لے گئے اس دی آتما ہوسپیٹل تک مگر گئی ڈاکٹرز نے اس نو مریا کوشت کر دیتا کہ اے بچہ ہون جیویت نہیں ہے پر جدو قدرتی حکم ہویا تو اس دی آتما دوبارہ شریر ویچے چلی گئے تے اوہ لڑکا جندہ ہو گیا تے اس دے ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ یہ سب کی ہو رہا ہے اتے اس تو بعد اس اٹھ سال دے بچے نے ساری سچائی دسی کہ میں مر کے کمیں جندہ ہویا تو میں کمیں کمیں اپنے سریر نو دیکھ پا رہا سی سو دوستو مر کے بھی جندہ ہوئے لوکانس اور مرنتوں بعد سریر بہت خوڑا ہو جاندہ ہے جہاں اس دی آتما نیرے ویچے چلی جاندی ہے جہاں اسمان میں چوستی آتما اڑ دی ہے جہاں اس آتما نو اپنے ہی شریر نو دیکھن دی شکتی مل جاندی ہے کہ جد تک اس دا سریر سڑ نہیں جاندہ ادھوں تک وہ آتما اپنے سریر نو دیکھ دی رہندی ہے دوستو یہ گلنا کہ اسے بابے نے نہیں کہی ہیں سوگو ویگیان دا یسا مننا ہے کہ مرنتوں بعد بھی ایک جندگی ہندی ہے دوستو اس ویڈیو نو وادتو واد شیئر کرنا تاکہ ہور لوگ بھی دیکھ سکن کہ مرنتوں بعد جندگی دا اصل ساج کی ہے بہت تانوا دوستو